پاکستان بچے آج کل ٹک ٹک گیم کھیل کر لطف اندوز ہو رہے ہیں دو پلاسٹک کی گیندیں ڈوری سے بندھی ہوتی ہیں انہیں ٹکرانے پر ٹک ٹک کی آواز نکلتی ہے دراصل یہ امریکی کھلونا ہے جسے کل لکر طوائے کہا جاتا ہے گل محلوں میں بچے ہاتھوں میں ٹک ٹک گیم لیے دکھائی دیتے ہیں اور بعض مقامات پر بچوں کے گروپ ٹک ٹک مقابلہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں جس میں دیر تک گیندوں کو ایک ہی انداز میں ٹکراتے رہنے کا عمل جاری رکھنا ہوتا ہے جو شخص زیادہ دیر تک یہ عمل کامیابی سے جاری رکھتا ہے وہ جیت جاتا ہے ڈا رپورٹ کے مطابق یہ کھلونا بظاہر سائنس کے انرجی مومنٹم اور فرکشن جیسے بنیادی اصولوں کے تحت بنایا گیا ہے جس میں آپس میں جڑے دو گیندوں کو خاص رفتار سے ہاتھ کی انگلی سے مسلسل اچھالا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں اور ریدھم بنا لیتے ہیں ٹک ٹک گیم سے جہاں بچے لطف اندوز ہوتے ہیں وہاں بچوں کے والدین اس کھلونے کے شور سے پریشان دکھائی دیتے ہینگ سمنزر اس گیم کو دراصل کل لکر طوائے کہا جاتا ہے یہ کھلونا ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی میں امریکہ میں بنایا گیا تھا اور ایک ہزار نو سو ستر کے بعد یہ دنیا بھر میں مقبول ہوا عام طور پر لکڑی آدھات سے بنایا جاتے تھے مگر سخت ایکریلک پلاسٹک زیادہ مقبول ہوا یہ کھلونا بولے دوراس نامی ہتھیار سے مشابہت رکھتا تھا دا ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار نو سو ساٹھ اشاریہ اور ایک ہزار نو سو ستر اشاریہ کی دہائی میں امریکہ میں کھلونوں کی حفاظت کی ذمنا داری ایف ڈی اے پر تھی ایک ہزار نو سو چھیا سٹھ اشاریہ کے ایک ایکٹ کے تحت ایف ڈی اے کو خطرناک کھلونوں پر پابندی کا اختیار ملا سروس نے کلیکرس کی پچاس ہزار کی کھیپ زبط کی تھی ایس نوالوٹی نامی کمپنی نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی مگر عدالت نے کلیکرس کو میکینیکل خطرہ قرار دیا تاہم حال ہی میں مارکٹ میں موجود کلیکر کھلونے پرانے جان لیوہ کلیکرس سے کچھ مختلف ہیں ان میں جدید قسم کا پلاسٹک استعمال ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے خطرے کو کم کرتا ہے مگر ہاتھ سے نکلنے پر یہ نقصان پہنچا سکتا ہے